اسلام دھرم میں جوڑ جبردستی کسی کی زمین پر مسجد بن ہی نہیں سکتی اور مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ ایک اشور کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے ہیں تو آئیسی چیزیں جس کی وہ پوجا کرتے ہیں اس کو تو نشت و نابود کر دیتے ہیں اس کو باقی رکھتے ہیں کیا وہ تو ان کیا پاپ ہے تو کیا آئیسی چیزوں پر وضو کرتے ہیں وہ کیا اگر کوئی جوڑ جبردستی کسی کے دھرم اسطلی پر قبضہ کر بھی لیتا ہے تو اس کے نشانات کو مٹا دیتا ہے یہ گودی میڈیا ہے یہ موڈی میڈیا ہے یہ بھاجپا کے لوگ ہیں یہ فاسیزم کو بڑھانے والے لوگ ہیں ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم کی بات ہو رہی ہے وہاں آپ جاتی ہے جنگرنہ کی بات کر رہے ہیں کمنڈل کو فیوز کرنے کے لیے آج یہ جاتی آدھر جنگرنہ ہمارا رامبان ہو سکتا ہے مطلب کمنڈل کی راجنیت کو فیوز کر دے گا جاتی ہے جنگرنہ یقیناً سوطنترتا کی سچی پرابتی کے لیے ضروری ہے یہ یہی سچی آزادی یہی ہے کہ دیش کی آزادی صرف جھنڈا پھارانے کا نام نہیں بلکہ کن کن کا نام بھارت نہیں ہے جن جن کا نام بھارت ہے اور جن جن کو جب سماجی برابری نہیں ملے تو پھر آزادی کیسی تو یقیناً ہے کہ آزادی کے راستے میں جو بہت لوگوں کو حصہ نہیں مل سکا آج سوسید بنچید پیریت لوگوں کو آج بھی ان کے پچے سکول نہیں جا سکے اگر بیہار سے جاتی آدھاریت جنگرنہ کی آواز اٹھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کمنڈل کی راجنیتی کو کمزور کرنے کا سب سے بڑا آدھار ہوگا کہ جاتی آدھاری جنگرنہ کیا جائے اور دیش میں سوسیدوں اور بنچیدوں کی صحیح تصویر اتبر کر سامنے میں آئے چونکہ دیش کے سوسیدوں اور بنچیدوں کو بھی جو پچھلے لوگ ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں دھارمیک انماد میں سمیٹ کر لوگوں نے دھارمیک روٹی سیکھنا شروع کر دی ہے اس سے دیش کو نکالنے کے لئے بہتر طریقہ ہے کہ آج جاتی آدھاریت جو گنہ ہے اس کو دیش بھر میں بیہار کو لیڈ لینا چاہیے دیش کی گدی پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو گھبڑا رہے ہیں وہ اسی ویسے گھبڑا رہے ہیں کہ میں جو یہ نوچنی لگوائے ہوئے ہوں دھرم کی یہ نوچنی ختم ہو جائے گی یہ ایک ایسا مرہم ہے جو یہ نوچنی ختم ہو جائے گی اور لوگ اب کھولتے ہوئے پانی میں نہیں بلکہ آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں گے ہمارے ساتھ ہے اے ایم آئی ایم کے پردیش صدیقش اور ویدھائک ہیں اور ویدھائک دل کے نیتہ ہیں اپنی پارٹی کے اخترول ایمان صاحب گیان واپی پہ کچھ بولنا چاہے گی میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی ون کا جو ایکٹ ہے جو پلیسز اوورشپ ایکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بابری مسجد کے علاوہ تمام تر دھارمک اسثانوں کو ایک سرکچہ پردان کی ہے جس کی جو حیثیت ہے وہ برقرار رہے گی میں سمجھتا ہوں کہ دیس کے بنے ہوئے سمیدان اور قانون کا احترام کرنا ہم سب کی اویسی صاحب کا بیان نہیں بلکہ وہ تمام تر لوگ جو دیس کے سمیدان اور قانون کے راج کی بات کرتے ہیں وہ تمام تر لوگ اس بات سے شامت ہیں وہاں کہا جا رہا ہوں مسلم پاکش کے دوارا کہ یہاں پائپ نکلا کیا پائپ نکلا فوارا ہے فوارا ہے تو وہ تو ہے فوارا نہیں تو کیا ہوگا ٹی وی میڈیا ڈیویٹ میں چل رہا ہے اس طرح کی بات انکر لوگ بول رہے ہیں کہ یہ پائپ جو اتنے سال پرانا نہیں ہے یہ بعد میں سیبلنگ پہ لگایا گیا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سیبلنگ ہے یا نہیں ہے پہلے یہ بات جان لیجئے اگر کسی کی نیت خراب ہوتی کسی کی زمین پر مسجد بن ہی نہیں سکتی مسجد بن ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ وہ زمین اس کی نیجی نہیں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ لوگوں کو دھرم کا گیان تھا وہ ایسا پاپ کر ہی نہیں سکتے اور دوسرا معاملہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جوڑ جبزتی کسی کے دھرم اسطلی پر قبضہ کر بھی لیتا ہے تو اس کے نشانات کو مٹا دیتا ہے کیا ایسا سمبب تھا جبکہ وہ ان کے آستھا کا کے اندر اس کو پوجا کرتے ہیں اور مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ ایک اشور کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرتے ہیں تو ایسی چیزیں جس کی وہ پوجا کرتے ہیں اس کو تو نشت و نابود کر دیتے ہیں اس کو باقی رکھتے ہیں کیا وہ تو ان کے ہاں پاپ ہے تو کیا ایسی چیزوں پر وضو کرتے ہیں وہ کیا یہ نرادھار ہے بالکل یہ نرادھار ہے یہ باتیں نرادھار ہیں بس یہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کی جاتی ہے اور وہ پتھر کا ٹکرا یا ان کی مرتیاں یا ان کے دھارمک دوسری چیزیں تو اگر کوئی بھی آدمی اس کیس پر قبضہ کرتا تو پہر تور کر تو اس کے نشانات میٹا دیتا یہ تو ٹھیک ہے اسی پہ خبر چلنا میڈیا مینسٹیو اس پہ کیا کہا کہ دنیا میں اور کوئی خبر نہیں یہ مینیج میڈیا ہے یہ گودی میڈیا ہے یہ مودی میڈیا ہے یہ بھاجپا کے لوگ ہیں یہ فاسیزم کو بڑھانے والے لوگ ہیں میڈیا کو جو چوتھا اسطم کہا گیا لوگ تندر کا اس اسطم میں کہیں نے کہیں سے گھن پکڑ لیا ہے جس کی وجہ سے یہ دوسرے کی بھاسا بکاؤ بھاسا بولتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انمات کی چیزوں سے پرہز کرنے کی ضرورت ہے آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ کسی لڑکی کا اگر کہیں بیزتی ہو رہی ہے تو اس کا کالپنک نام دیجئے اس کا مطلب کیا کہ سیم برتیا ایسی چیزوں سے جس سے گھرنا اور جس سے انمات پھیلتا ہو اس کا دھرم بھی مت بتائیے اگر کہیں کوئی کسی دو دھرموں کے درمیان میں پاک پچھوا ہے تو آپ اس کا دھرم کو لے کر خبر کو مت پھیلائیے بلکہ اس کو دو پاکچ کہہ دیئے سماجی کو انمات کہہ دیئے اس کو انمات آجیے یہ یعنی سیم برتی ہے کہ ایسی خبروں سے سماج میں کوئی تناؤں پیدا نہیں ہو اور یہ لوگ اس طرح کا تناؤں ہی پیدا کر رہے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں کل سے ایک خبر دیکھ رہے ہیں پہلے کہا گیا کہ دلیت سکھشی کا تھی کشمیر میں اب وہ کرے کہ وہاں پر پنڈیت سکھشی کا تھی کوئی کچھ بیان دے رہا ہے تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ خاص فیلوسپیک کے لوگ ہیں یہ خاص مزاز کے لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ خاص طور پر تینڈ کیے گئے ہیں اور یہ مینیج میڈیا کے لوگ ہیں جاتی ہے جنگرنہ کی بات ہو رہے ہیں جاتی ہے ادھاریت گرنہ کی بات ہو رہے ہیں اس میں بڑھ یہ ہی جائے گا کہ OBC کی بھی گنتی ہوگی اور جنرل والوں جو کہتے ہیں اگری جات کے ہیں ان کی بھی گنتی ہوگی باقی SCST اور مائنڈیٹی کی گنتی تو پہلے سے ہوتی ہے دیکھیں دیش کے ادلیتوں کے اتھان کے لیے بلکہ SC اور STs کے اتھان کے لیے 1931 میں انگریج ساسنکال میں جاتی آدھاریت جنگرنہ ہوا اور ظاہر ہے کہ یہ اچھی بات تھی کہ اس وقت دلیتوں کے اتھان کے لیے اس نے پالیسی بنانے کے خاطر اس کا سروے کرایا لیکن افسوس کے آزادی کے 75 سال بعد بھی دیش کے دوے کچھلے سوسیت بنچیت ورگوں کا الگ سے گنہ نہیں ہو سکی اور میں سمجھتا ہوں کہ بیہار میں جو یہ گنہ ہوگا تو اس سے کمج کم دھرم سے ہٹ کر بھی جاتیوں کی سماجک اور ان کی آردھیک اور سچینک استطیق کیا ہے اس کا آقلن ہو سکے گا تاکہ نیتی نردھارن کرنے میں آسانی بنے میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ اتحاسک پہل ہے اس کا استقبال اسے دور میں جہاں ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم کی بات ہو رہی ہے وہاں آپ جاتی ہے جنگرنہ کی بات کر رہے ہیں مقصد کیا ہے دیکھیں مقصد تو یہ ہے مقصد ہے سماجک نیاہ سافت مقصد ہے سماجک نیاہ کہ سماجک سمرستہ کی سماجک نیاہ کی سماجی برابری کی سمتہ ملک سماج کی بات ہر کوئی کرتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شبدوں سے نہیں بدلہ ہوگا اس کے لئے کنکریٹ ورک کرنے کی ضرورت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بیماری کا آپ پیتھولوجی کریے گا ہی نہیں تب تک بیماری کا پتہ کیسے چلے گا تو اس لئے جاتی آدھاریت جب گنہ ہوگا تو سبھی سموداؤں کی سماجک آرثیق اور سچنک استطیق کا آقلن ہو جائے گا تاکہ ان کو اوپر اٹھانے کی پولیسیاں بنائیں جائیں گی اور آج کے اس وقت میں میں سمجھتا ہوں کہ سماجی نیاہ پر بسواث کرنے والے دھرم پشتہ پر بسواث کرنے والے لوگوں کے لئے ایک سنے رہا موقع ہے کہ اس وقت پورے دیش میں کمنڈل کی راجنیتی ہو رہی ہے اور یاد کرنا چاہیے جب منڈل کمیشن کی ریپورٹ آئی تھی اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ منڈل کمیشن کی وجہ سے پچھلوں میں ایک انقلاب آیا تھا دلیتوں کو اور سوشیتوں کو اندازہ ہوا کہ اس کے کتنی حق ماری ہوئی تھی تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج جو گھرنیت راجنیتی ہو رہی ہے دیش بھر میں راستے ہتھ کو چھوڑ کر مٹھیور لوگ اپنے ہتھ کے خاطر جاتی اور دھرم کا انمات پھیلا کر راجنیتی کر رہے ہیں یعنی کمنڈل کی راجنیتی کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بیہار انقلاب کی جنری رہی ہے اگر بیہار سے جاتی آدھاریت جنگنہ کی آواز اٹھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کمنڈل کی راجنیتی کو کمزور کرنے کا سب سے بڑا آدھار ہوگا کہ جاتی آدھاری جنگنہ کیا جائے اور دیش میں سوشیتوں اور بنچیتوں کی صحیح تصویر اتبر کر سامنے میں آئے چونکہ دیش کے سوشیتوں اور بنچیتوں کو بھی جو پچھلے لوگ ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں دھارمیک انمات میں سمیٹ کر لوگوں نے دھارمیک روٹی سیکھنا شروع کر دی ہے اس سے دیش کو نکالنے کے لئے بہتر طریقہ ہے کہ آج جاتی آدھاریت جو گنہ ہے اس کو دیش بھر میں بیہار کو لیڈ لینا چاہیے میں نے یہ بات آج مانے مخبندری جی کو بھی کہی ہے یہی بات میں نے جو ہاؤس کے اپوزیشن کے لیڈر ہے تیجیو سیف صاحب سے بھی کہا ہے کہ آج یہ بہترین موقع ہے کہ کمنڈل کو فیوز کرنے کے لئے آج یہ جاتی آدھاریت جنگرنہ ہمارا رامبان ہو سکتا ہے مطلب کمنڈل کی راجنیت کو فیوز کر دے گا جاتی آدھاریت جنگرنہ یقیناً یہی تو بھے میں سمجھتا ہوں بی جی پی جو بھے کھائی ہوئی ہے آج اور بیہار میں کسم ساتھیں ہوئے ساتھ آئی ہے مطلب چہرے پر مسکان گائب تھی بی جی پی جو نیتہ بیٹھے اب چلیے ہم اس کے نیک پر وہ نہیں کرتے چوکہ وہ آگئے بیچارے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیہار کی یہ تیرہ کروڑ جنتہ چاہتی ہے اس کا وہ سمان کرنا چاہتے ہیں لیکن دیش کی گدی پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو گھبڑا رہے ہیں وہ اسی ویسے گھبڑا رہے ہیں کہ میں جو یہ نوچنی لگوائے ہوئے ہوں دھرم کی یہ نوچنی ختم ہو جائے گی یہ ایسا مرہم ہے جو یہ نوچنی ختم ہو جائے گی اور لوگ اب کھولتے ہوئے پانی میں نہیں بلکہ آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں گے بہت بڑی کرانتی ہوئے ہیں تو یقینا ہے کہ یہ کرانتی کاری قدم ہوگا بیہار میں یہ چیز صحیح ہے تو یوپی میں غلط کیسے ہوگا بیہار میں نہیں اور دوسرے راجعہ بیہار میں نہیں پورے دیش کے لئے صحیح ہے یہ صحیح ہے بلکہ سوطنترتہ کی سچی پرابتی کے لئے ضروری ہے یہ یہ آزادی ہوگی یہی سچی آزادی یہی ہے کہ دیش کی آزادی سی جھنڈا پھارانے کا نام نہیں بلکہ کن کن کا نام بھارت نہیں ہے جن جن کا نام بھارت ہے اور جن جن کو جب سماجی برابری نہیں ملے تو پھر آزادی کیسی تو یقینا ہے کہ آزادی کے راستے میں جو بہت لوگوں کو حصہ نہیں مل سکا آج سوسیت بنچیت پیریت لوگوں کو آج بھی ان کے پچے سکول نہیں جا سکے آج بھی وہ عزتدار کرسیوں میں نہیں بیٹھ سکے آج بھی نوکریمون کو حصہ داری نہیں ملی ہے سب سے بڑی سوچ ہے بابا صاحب نے تو اسی کو سامنے میں رکھ کر سمیدھان جو بنایا تھا یہی کلپنا تھی ان کی یہ سمیدھان سمتہ ملک سماج کو نرمان کرنے میں اول مقام حاصل کرے گا یہی وجہ ہے کہ ساری جاتی اور دھرم کو سماویشن اس میں ہوا اور جو بات ڈائریکٹیپس تھی وہ یہی ہے کہ سب کا گنہ ہو اور سب کے سماجک آرثک آکلن کر کے لوکسٹریپ پولیسیاں بنائی جائے میں سمجھتا ہوں کہ باپو کے اور مولانا آزاد کے اور ڈاکٹر بھیمراہ امبیت کر صاحب کے آتما کو سانتی پہنچانے کے لئے بھی یہ کام ضروری ہے